موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت انپورٹنٹ سوال آیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کمرے میں آئینہ موجود یا جس سمت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس سمت میں آئینہ موجود ہو تو کیا ایسی صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے جو نگاہیں ہیں وہ اس جگہ پر جمی ہوئی ہونی چاہیے جہاں پر آپ سجدہ کرو گے یہ ایک بیسک رول ہے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ نماز میں دیکھنا کہاں ہوتا ہے پتا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ نماز میں کانسنٹریشن ایک پوائنٹ پر رکھنی ہے اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے اور پھر اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں محف کرنا ہے لگانا ہے بے شک آئینہ سامنے ہو سائیڈ پہ ہو کیونکہ آپ جس دیریکشن میں دیکھ رہے ہو وہ آئینہ نہیں ہے تو ایک تو یہ ہو گیا تو آئینہ آپ کے لیے دسٹریکشن کا کاؤز نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ آئینہ جو ہے وہ آپ کا ریفلیکشن دے رہا ہے جو کہ آپ ایک موونگ آبجیکٹ ہو تو یہ بات بھی آگئی کہ آئینہ جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر سامنے بھی ہوتا ہے تیسری چیز اگر واقعتاً آئینے میں آپ کا جو اکس پڑھ رہا ہے آپ کے کانسنٹریشن لیول جو ہے وہ اس سے خراب ہو رہی ہے تو اب دو صورتحال یا تو ایسی جگہ نماز پڑھ لیں یا آئینہ سامنے نہ ہو یا پھر آئینے کے اوپر کوئی کپڑا دال دیں تاکہ آئینہ رکاوٹ نہ ہو لیکن آئینے کے سامنے یوں نماز پڑھنا شرعان اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ پڑھ سٹھتے ہیں اور اس طرح کے مسائل روز مرہ معاملات میں گھروں میں ہوتے ہیں بھئی کبھی کمرے تنے چھوٹے ہوتے اس کے علاوہ چوئیس کوئی نہیں ہوتی تو یہاں کوئی کپڑا دال لیں کیونکہ آپ نے اپنی کانسنٹریشن جہاں رکھنی ہے وہ آئینہ نہیں ہے تو اگر آپ نے کانسنٹریشن وہاں رکھیں تو آپ کو آئینہ بودھر نہیں کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگی اور جب یہ معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو آگے بھی آپ دوستوں تک تعلیم ہو جائے گی ایک سے دو لوگوں کو پتا چل جائے گا لوگوں کی الجھنے سلجھنے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا اپنی طرف سے پریشان ہے تو اس کو آسانی ہو جائے گی تو پلیس آپ اس بات اس طرح معاملات کو پھیلائیں اور اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی سوالات اس سے متعلق ہوں تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیں بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے رہتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں جوئن کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں